اسلام علیکم سر میرا نام سنیا محمود الحق ہے میں قرآچی پاکستان میں رہتی ہوں سر یا حقیقت میرا بھائی آج نو سالوں سے گمشد آئے وہ آج نو سالوں سے حقیقت میں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو میں اکثر خواب میں اسے چھوٹا سا دیکھتی ہوں اور اپنے ساتھ دیکھتی ہوں لیکن ابھی تین چار دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ اس سے نہ میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا کیونکہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے تو صدی اللہ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے خواب میں میں سوئی ہوئی ہوں سوتے سوتے میں ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر خواب میں میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اسے تھپڑ ایک لگاتی ہوں کہتی ہوں کیا کر رہے تھے تو پھر میں اپنے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوں پیٹتی ہوں جیسے خود کو اور کہتی ہوں کہ امی نے اس کا بستر کیوں نہیں الگ کیا امی کو کہتی رہی ہوں اس کا بستر الگ کریں کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے یہ کہتی ہوں اور اس کے بعد پھر مسکنانے لگ جاتا ہے وہ میرا ریپ نہیں کر پاتا لیکن میں نے اس کی نظر اپنے اوپر خراب دیکھی ہے تو حقیقت میں وہ گنشدہ ہے حقیقت میں وہ مسنگ ہے تو جناب میں نے پہلے بھی خواب بھیجا براہ مہربانی مجھے خواب کی تعبیر بتائیں آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے اور اکثر میں اسے چھوٹا دیکھتی انکوار میں تو اس کی تعبیر کیا ہے جزا کر اللہ خیر احمد ہون صلی علیہ رسول ہلکریم ام آباد از یوجول میں نے اس خواب کی تعبیر بھیجی رومانہ کے پاس تو انہوں نے کیا چلی ہم پہلے سنتے ہیں خواب کی تعبیر کو خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سہلہ کے بھائی اپنی بہن یا گھر والوں کو کسی لحاظ سے پائدہ آسانیہ پہچانے کی لگن میں رہے ہوں لیکن جن حالات اور قشیوں کو وہ ان کو فراہم کرنا چاہتے تھے یا جس کی جستجو میں تھے اس کی حصول میں اس حد تک کامیاب نہ ہو سکے جتنی کہ ان کو تمنہ تھی خواب میں سہلہ نے جن منظر کو آنکھ کھلنے پر دیکھا ہے وہ منظر ان کے کسی قسم کے پشتاوے کے احساس ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یہ منظر گھرل و معحول میں دینی دنیا میں لحاظ سے قدانہ قواصلہ کسی کوتاہی یا غفلت کی علامت بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے ان کے طرف معحول میں دینی غفلت کو بڑھانے والے مواقعوں کے امکانات زیادہ ہوں لہٰذا اس سے توجہ دی جائے خواب میں ان کے عمل گھر کے افراد کو حشیار ہو جانے اور بیدار ہونے کی علامت ہے لہٰذا اگر ماضی میں کوئی قدانہ قواصلہ غفلت کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ اور استخبار کی جائے اور نماز کی بابندی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کی جائے سب خیر ہوگی انشاءاللہ سائلہ نے ذکر کیا ہے کہ اکثر خوابوں میں اپنے بھائی کو چھوٹا دیکھتی ہیں دیکھیں انسان اپنے قد کی وجہ سے زمین پر چلنے والوں میں نمائع ہوتا ہے یعنی اونچی قد کا شخص عام لوگوں سے اونچا بلند نظر آتا ہے قد کا چھوٹا ہونا خواب میں تنزلی کی علامت کو ظاہر کر سکتا ہے یعنی معاملہ برقس ہو سکتا ہے لہٰذا اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعائیں کریں اور ان کا صدقہ دیں اور قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں ان کو چاہیے کہ سورہ یوسف کو توجہ سے پڑھیں اور اس میں یعقوب علیہ السلام کے صبر جمیل پر غور کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توقع کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں سب خیر ہوگی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھائی کو عزت ایمان خیر اور صحت کے ساتھ ان کے پاس واپس لوٹائیں اور ان کے خوشیوں میں ضعفہ فرمائیں اور صلات مستقیم پر رکھیں اور خواب کے خیر کو حاوی رکھیں آمین گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ نماز کے پابندی کے ساتھ استقبار میں ضعفہ کریں اور نیک عمال کو بڑھاتے جائیں اور دروش شریف کا اتمام کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کے خیر کو حاوی رکھیں آمین بارک اللہ فیقی یہ خوبصورت تعبیر ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس خوبصورت نتیجے پر پہنچیں گی کہ آپ کے وہ مقمان میں بھی نہیں ہوگا چونکہ اصلاحی پہلو ہے آپ اپنے گھر پر بھی توجہ دیں اور حالات جو آپ دیکھ رہی ہیں اور ماضی میں جو جیسے رومانہ نے بیان کیا ہے نا کہ وہ کوئی ایسی چیز تو سرزد نہیں ہو رہی ہے جس کی اصلاح بہت ضروری ہو قرآن و سنت میں ہر چیز کا حل موجود ہے اللہ رب العالمین آپ کے لئے خوشیوں کا حصول اور بھائی کا عودہ بھائی کا رجوع آسان فرما دیں آمین اور اس کی خوشی سے اللہ رب العالمین اس کی واپسی سے آپ کے گھر میں خوشییں بحال کر دیں ٹھونے والہ موسیقی بھائی کا دیکھا... موسیقی بھائی کا soہی پیس پیسو آپ کے لئے oui آپ کے لئے جوی تک آپ کے لئے جوز ہیں آپ کے لئے جوز بھی